یا الہی تیرے دین کی خیر ہو میں آؤں گا کشتی کنار لگا کے یا الہی تیرے دین کی خیر ہو میں آؤں گا کشتی کنار لگا کے یہ قاسم یہ عباس بانجے بطیجے یہ قاسم یہ عباس بانجے بطیجے یہ قاسم یہ عباس بانجے بطیجے تیرے پاس آئے گے گردہ کٹا کے یہ قاسم یہ عباس بانجے بطیجے تیرے پاس آئے گے گردہ کٹا کے ایک مرتبہ میرے رجبال کریم آقا کی بارگاہ ہے ایک عربی آتا ہے آ کر ایک ہرنی کا بچہ پیش کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہرنی کا بچہ لے کر آیا ہوں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں آپ اسے قبول فرما لیجئے میرے امام الانبیہ علیہ السلام نے جب اس ہرنی کے بچے کو قبول فرمایا تو امام حسن وہاں پر موجود تھے رچیہ ہو سبحان اللہ وہاں پر کان تھے امام حسن وہاں پر موجود تھے میرے امام الانبیہ علیہ السلام نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا اللہ اکبر قبیرہ امام حسن رضی اللہ انگو اس بچے سے اس ہرنی کے بچے سے کھیلتے 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 جب گھر میں جاتے ہیں جا کر امام حسن لجبال علیہ السلام نے پوچھا اے میرے بھائی حسن یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو امام حسن نے فرمایا میرے بھائی حسن میں تو اپنے ناما جان کی بارگاہ سے لے کر آئے ہوں اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انگو اس ہرنی کے بچے سے کھیل رہے یہاں تک امام حسن دوڑتے توڑتے توڑتے مسجد نوی میں پانچ گئی جا کر میرے آقا کی بارگاہ میں ارد کرتے ناما جان میرے بھائی کو اپنے ہرنی کا بچہ دیا مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے دیں میرے آقا بلانے کی باتیں کر رہے ہیں یہاں تک اللہ اکبر قبیرہ یہاں تک امام حسن رونے لگتے یہاں تک میرے آقا پیار کی باتیں فرمارے میرے آقا کبھی امام حسن کو پیشانی پر بوسا عطا فرمارے کبھی میرے لج پالا کبھی امام حسن کے رخ ساروں پر بوسا عطا فرمارے یہاں تک امام حسن رونے لگ جاتے یہاں تک ایک ہرنی آگے دروازے پر آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے فرمارنی میری بارگاہ میں تُو کیا ہوا گئی ہے ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ ایک بچہ میرا دو بچے تھے ایک بچہ شکاری شکار کر کے لے آیا یا رسول اللہ دوسرا میرا یہ بچہ میں جب بچے کو دودھ پیلانے لگی تھی اللہ اکبر عطا فی غیبی سے آواز آئی آرنی نبی پاک کی بارگاہ میں چلی جا آرنی ایسا نہ خواہت تجھ سے پہنچنے سے پہلے پہلے حسین لجپال روح پڑے ہرنی لے جا بچہ لے جا میرے حسین کو رونے نہ دینا یا رسول اللہ ایک تو شکاری پکڑ کر لے آیا دوسرا بچہ یا رسول اللہ میں امام حسین کے لیے لے آئی ہوں میرے آقا نے اس بچے کو پکڑ کر امام حسین کو فرمائے حسین چاہت تو بھی جا کر اس بچے سے کئے لے مجھے ایمان سے بتاؤ باپ جو ہوتا ہے کتنی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے باپ کی یہ تمہنے ہوتی ہے عید کا دنوں خود جو ہے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے خود جو ہے اللہ اکبر پرانے جوتے پہن لیتا ہے لیکن باپ کی یہ تمہنے ہوتی ہے ار خواہش ار طرح ار عرض اپنی بیٹیوں کی پوری کی جائیں اپنے بیٹوں کی پوری کی جائیں اللہ اکبر میرے لجبال کریم آقا کی باہر گاہ ہے ایک اللہ اکبر زانوں پر میرے آقا کے لڑلے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو بیٹے ہوئے ہیں دوسرے با اللہ اکبر زانوں پر امام حسین بیٹے ہوئے ہیں کبھی میرے آقا اپنے لخت جگر اللہ اکبر ڈیڑھ سال کا بچہ اٹھارہ ماہ کا بچہ حضرت ابراہیم سے پیار فرماتے ہیں کبھی میرے لجبالہ کا امام حسین سے پیار فرماتے ہیں دونوں کو بہت سے عطا فرما رہے ہیں یا آقا کہ اللہ اکبر قبیرہ جبریل امین آ جاتے ہیں آقا از کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کریم نے سلام بیجائے سہادیے پیغام بیجائے یا رسول اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک بچہ مجھے دے دو ایک خود رکھ لو اونچہ سے کہو سبحان اللہ ایک خود رکھ لیں اور ایک مجھے دے دیں اللہ اکبر میرے آقا نے جب عیرت ابراہیم کو دیکھا میرے آقا نے فرما یہ تو میرا بیٹا ہے یہ تو میرا لخت جگر ہے جب اللہ اکبر پانے طرف دیکھا میرے آقا نے دیکھا نوازہ امام حسین گئے میرے آقا قبیرہ عیرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں کبھی اللہ اکبر قبیرہ عیرت امام حسین کو دیکھ رہے ہیں میرے قریم آقا نے آخر یہ فیصلہ فرمایا یہ تو میرا نوازہ ہے اس نے تو میرا سارا دین قربلا میں بچانا ہے یہ تو میرا دین کی بقا بنے گا اللہ اکبر قبیرہ یہ تو صرف میرا ابراہیم جب اللہ اللہ اکبر قبیرہ اگر میں ابراہیم دے دوں گا تو میرا دل دکھے گا اگر میں حسین دے تو میرے فاطمہ کا دل دکھ جائے گا میرے قریم آقا نے فرمایا اللہ اکبر جبری حسین میرا نوازہ ہے تو اللہ اکبر اللہ کریم کو یہ کہہ دے ابراہیم میں اللہ اللہ تیری راہ میں دے دیتا ہوں اے اللہ میری ابراہیم کو قبول فرما لے یہاں تک کہ اللہ اکبر قبیرہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب حضرت عزیز علیہ السلام آتا ہے حضرت ابراہیم کی روح قبض کرتے ہیں اللہ اکبر اٹھارا ماں کا وہ بچہ میرے قلج پال کر ہی ماں کا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا میرے آقا نے اسے اپنا یدلہ والے حاتوں پر اٹھایا اللہ میرے آقا آزارا پتا رونے لگے اللہ اکبر میرے آقا کی آقا کی اللہ اکبر آنکوں سے چھما چھم آسوں گرنے لگے یہاں تک سابعہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا میرے آقا نے فرما نانا میرے سابر رونے سے میں نے معنی نہیں فرمایا گئی رونا تو اللہ کی رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے میں نے تو پیٹنے سے معنی فرمایا میں نے تو گھرے بانگ پاننے سے معنی فرمایا فرما رونا تو اللہ کی رحمت ہے میں نے اس حین کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی میں نے دے دیئے اللہ اکبر دوستو میرے بزرگوں سرہ توجہ تو فرماو توجہ تو فرماو اللہ اکبر قبیرہ باز نے لکھا کہ ستائیس رجب المرجب کا رات تھی باز نے لکھا چار یا پانچ شوان کی رات تھی اللہ میرے لجبال حسین مدینہ پاک جب چھوڑنے لگ دیں اللہ رات کا سناٹا ہے ساری کا وقت ہے توجہ فرمانا اللہ کو اکبر قبیرہ میرے لجبال حسین مدینہ پاک کے اندر لوک ارام کی نیند سو رہے ہیں میرے لجبال حقاق کی بارگاہ کے اندر رات کے حصے کے اندر جب امام حسین مہا پر تشریف لے کر جاتے ہیں اللہ نانا جان کے روزے پر حاضری دی یا تک حضرت ابراہیم کے روزے پر حاضری دی اپنی امام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے مزار اکبر پر جب حضرت کر مدینہ پاک چھوڑنے لگتے ہیں اللہ اکبر جو فرمان مکہ شریف جاتے ہیں جاتے جاتے اللہ اکبر قبیرہ جب مکہ میں کربلا آتا ہے بس تھوڑا کربلا کا منظر پیش کروں گا جیگہ صدیقی صاحب نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے کربلا کا تھوڑا سا منظر پیش کرنا ہے حضرت امام لجبال جب کربلا کی سرزمین پر پہنچتے آپ نے دیکھا ایک شخص کو آپ نے فرما اس جگہ کا کیا نام ہے کہنے لگے اس جگہ کا نام ماری آئی آپ نے فرما اور بھی کوئی نام بتاؤ کہنے لگا اس جگہ کا نام کربوبلا ہے کربوبلا ہے میرے لجبال حسین اللہ اکبر قبیلہ کربلا کی سرزمین ہے میرے آقا نے میرے آمیرے امام لجبال نے فرما امام علی مقام نے فرما آیا علی اکبر آ بھئی ابباس اللہ اکبر خیمے لگا دو یہاں پر اللہ اکبر خیمے نصر کر دو علی اکبر آ کر کہتے ہیں ابباجان آپ کو کیا پتا ہے کہ یہی ہمارا مقام ہے میرے لجبال حسین نے فرمایا تھا جنگ سفین سے جب ہم واپس آ رہے تھے میں بھی تھا میرا بھائی حسن میرا بھائی حسن بھی تھا اللہ یہاں پر ایک جگہ پر آ کر ایک درہ کے نیچے اللہ اکبر قبیلہ ہمارے بابا علی نے یہاں پر آرام فرمایا تھا اللہ میں پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا تھا اللہ اللہ توجہ فرمانا میرا بھائی حسن پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں یہاں تک کہ جب آپ کو اونگ آتی ہے جب آپ کو آنکھ لگتی ہے آپ جب پیدار ہوتے ہیں اللہ اکبر توجہ فرمانا میں نے دیکھا تھا میرے بابا علی زارو قطار رو رہے ہیں ہم نے پوچھا ہے ہمارے بابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا میں نے ابھی ابھی اس کربلا کے اللہ اکبر سہارا کے اندر ایک میں نے خون کا دریا موزن دیکھا ہے ایک دریا میں نے خون کا دیکھائی میں نے دیکھا کہ میرا یہ حسین اس کربلا کے اللہ اکبر میدان کی اندر یہ دریا خون کا موزن ہے میرا حسین آتھ اور پاؤں مارا ہے اس خون کے دریا کی اندر موجود ہیں اللہ اکبر میرے بابا نے مجھے تو پہلے یہ بتا دیا تھا ہے حسین تو تو کربلا کی سرزمین پر شہیر کیا جائے گا اونچہ سے کہو سبحان اللہ اب جو بات ہے سننے والے سات محرم ہے آٹھ محرم آتی ہے نو محرم آتا ہے آٹھ محرم آتا ہے دوستو پونی بند ہے آج تو ہم یہاں پر ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جانگ کر دیکھیں جب بجلی پانچ مٹ کے لیے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آئے گرمی ہم مرگ مڑ کر پنکھے کی طرف دیکھتے ہیں سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اردگر پار ہیں درخت ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ وہ میرے آقا کے نوا سے کربلا کا تپتی ہوئی ریت ہے کسی درخت کا سایا نہیں ہے ریت ہی ریت ہے سایا ہی سایا ہے میرے حسین کے لیے پونی بند کر دیا جاتا ہے میرے آقا کے آل کے لیے پونی بند کر دیا جاتا ہے کھانا بند کر دیا جاتا ہے پینہ بند کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر جب نو محرم الحرام کی رات آتی ہے دس محرم الحرام کی شب اشورہ آتی ہے امام حسین اصر کے بعد کا وقت ہے دیکھا جزیدی لشکر آ رہا ہے امام حسین نے عضرت عباس کو فرما اے عباس انہیں جا کر کہو آج رات مجھے مولت دے دو اونچہ سے کہو سبحان اللہ میرے لجب پاہل حسین نے فرما آج رات مجھے مولت دے دو میرے امام حسین دس محرم الحرام کا انتظار کر رہے تھے اس مقدس دل کا انتظار کر رہے تھے اللہ اکبر شب اے اللہ یوم اشورہ کا انتظار فرما رہے تھے میرے لجب پاہل حسین نے فرما یہاں تو جنگی جنگ ہے لیکن آج رات مجھے جی پر کے بعدت کر لینے دو آج رات مجھے بعدت کر لینے دو آج رات مجھے رب کے قرآن کی تلاوت کر لینے دو اولو اگر حسینی وہ نہیں ہوتا جو نماز چھوڑ دے حسینی وہ نہیں ہوتا جو قرآن چھوڑ دے حسینی تو وہ ہوتا ہے حسین لجپان نے امت کو کیا پیغام دیا دنیا والو روٹی تو بند ہو سکتیا حسین کے گھرانے سے اللہ پونی تو بند ہو سکتا ہے حسین پیاسا تو رہ سکتا ہے حسین بوکھا تو رہ سکتا ہے لیکن حسین قرآن نہیں چھوڑ سکتا حسین قرآن نہیں چھوڑ سکتا حسین نماز نہیں چھوڑ سکتا اللہ میرے لجپان نے رات کو جی برکر عبادت کی اللہ اکبر رات کا سنات آئے امام غسین نے اپنے اٹھارہ سالہ جوان علی اکبر کو ولایا علی اکبر کو ولا کر آپ نے فرمایا میرے لخد جگر جی ابا حضور فرمایا میرے نانا جان کی یہ سنت مبارک آئے جب بھی جنگ میں جاتے تھے جنگ سے پہلے اللہ اکبر مدانِ حال کا آپ ملائزہ فرمایا کرتے تھے اے علی اکبر جاؤ 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 جا کر مدانِ مدانِ اللہ اکبر کربلا کا ملائزہ کر کے آ جاؤ علی اکبر لوگوں رات کے سناتے کے اندر جاتے ہیں اٹھارہ سال کا جوان ہے ادھر بھی خیمے ادھر بھی خیمے اللہ اکبر قبیرہ علی اکبر جا کر کے آپ دیکھتے ہیں دوسری روایت کے اندر آتے ہیں حضرت شیربانوں نے خواب کے اندر دیکھا دو روایتیں ملتی ہیں جا کر علی اکبر نے جا کر دیکھا ایک اللہ اکبر پردہ پردہ پوشے خطوں نے اللہ اکبر کنکنیوں صاحب فرما رہی ہیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ جاڑوں دے رہی ہیں جا کر پوچھا من آنتا آپ کانے خموش ہو جاتی ہیں دوسری مردبہ پھر آپ نے پوچھا من آنتا آپ کانے پھر خموش آ جاتی ہو جاتی ہیں تیسری مردبہ پوچھا رونے کی آواز آ رہی ہے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے علی اکبر دورتے ہوئے جاتے ہیں آ کر آج کرتے ہیں اے بحضور میرے نجپال حسین نے پوچھا علی اکبر کیا دیکھ کر آئے ہو اللہ اکبر قبیرہ آپ نے کہا اے بحضور میں نے تو ہر کچھ نہیں دیکھا میں نے ایک خطوں نے پھر خوش خطوں کو دیکھا اللہ اکبر قبیرہ جاروں دے رہی ہیں کربلا کی سرزمی پر میں نے پوچھا من آنتا آپ کانے اور تو جواب کوئی نہ ملا صرف رونے کی آواز آئی صرف سسکیوں کی آواز آئی اللہ اکبر قبیرہ میرے نجپال امام حسین نے فرمایا علی اکبر جیسے تو کربلا کے میدان میں دیکھ کر آئے ہو وہ اور کوئی نہیں میری ماں فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ ہے اور لوگا ہم کہتے ہیں انسان کے دل کے ایک ہے انسان کے جسم کے اندر دل ایک ہے اللہ اس دل کے اندر یا تو حسین رہ سکتا ہے یا یزید رہ سکتا ہے ایک دل کے اندر دونوں جمع نہیں ہو سکتے یزید اور حسین اگٹھے نہیں ہو سکتے حسین دل کے اندر موجود ہے تو یزید نہیں آسکتا اگر یزید ہے تو حسین نہیں آسکتا اس لئے ہم نے یہ اللہ اکبر کیا ثبوت دینا ہے اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے کچھ روز پہلے یہ تھے کہ واہ الیکشنل دوران سبحان اللہ ایسے ایسے لیٹرانے نارے لگنے سے کسی جائی توڑی آوازوں گشتنے سے سارے اس چیز نے گواہ خدا نے بندے امام حسین ذکر ہونا یہ ذکر ہوا جگہا جڑا کتے بھی رد نہ ہوئی سکنا عزقاللہ آتھ چاہیتا ہے آزری سارے اپنی اپنی امام حسینی بارگاہ بھی چلاو تاکہ کل باروز قیامت گواہی دین کے یا رسول اللہ اے مڑ گیت گانے سے اور امام حسینی سب پچھا اٹھائیتا ہے گچھو یہ دیوہ دیر و دیوار یہ ہر چیز گواہی دے سی جو گواہی دے سی اے اللہ اے لوگ تاڑے اہل اے اللہ تاڑے محبوب نے اہل بیتری محبت رکھنے سے دلہ میں اندر یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی پچھلے بھی سارے آٹھائے سارے آٹھائے گیا آٹھائے آزری لگی اچھے کیا باتا دوستہ میں جانے کوئی پیارا بیٹھا ہوا ہے دوستہ نے صدقے اثر نہیں لگی اچھے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اللہ حمد کے اپنا تو ایمان بھی اللہ حمد کے اپنا تو ایمان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ شامی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے اللہ حمد کے اپنا تو ایمان بھی وہ میرے لجپال حسین دوستان زیوہ کار تجو فرماؤں میرے حسین نے فرما آج رات مجھے جی بھر کر عبادت کر لینے دو اللہ اکبر قبیرہ ایمان بھی حسین اللہ اکبر قبیرہ وہ تو حضر کو سر کے مالک ہیں جن کے بارے میں میرے لجپال اللہ کا نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں وہ لجپال حسین آج ان کے لئے پونی بند کر دیا گیا ہے آج ان کے لئے اللہ اکبر کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ کربلا کا جمار کا ہوتا ہے آخری بات آخری بات میں مکمل کرتا ہوں کربلا کا مار کا ہوتا ہے کیونکہ یہ والد کی میں فلس حل سواب کی بتا مجھے اللہ اکبر کربلا کا مار کا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ بھائی اپس شہید ہو گئے آنہ محمد شہید ہو جاتے ہیں قاسم شہید ہو جاتے ہیں یہاں تک یہلی اصغر چھے ماہ کے شہید ہو جاتے ہیں امام حسین اللہ اکبر کبیرہ صبح سے لے کر شہ اللہ دوپہ رو گئی امام حسین ایک ایک اللہ شاہ اٹھا اٹھا کر لارے گئے اللہ پھر عاشق رسول کی روح تڑبی کیا کہتا ایڈا حکم جلیل لے آنوے لے اسماعیل دا دل سی ابراہیم دا دل یارو ابراہیم دا دل سی اسماعیل دا دل یارو تے وقت زبا باندھی پٹی اکھیوں دے کدھرے ڈول نہ جاوے سونے خلیل دا دل تے اکھیاں وے کی اولاد شہیدوں بھی کتنا وڈا سی حسین جمیل دا دل اونچہ سے کہو سبحان اللہ کتنا وڈا سی حسین جمیل دا دل آگے سنیں گے یا بس کر دوں سنیں گے اونچہ سے کہیں سبحان اللہ میرے لجپال حسین چھ ماں کے علی اصغر کو اللہ اکبر لا شک نارے کر دیں امام حسین جب خیمے کی طرف جا رہے دیکھا دور سے اڑتا ہوا گھردو غبار نظر آ رہے امام حسین اس گھردو غبار کو اڑتے ہوئے دیکھ کر میرے لجپال حسین ٹھہر گئے کھڑے ہو گئے کیا پتہ اس کو تو آنے دو یہ کام ہے اللہ اکبر دیکھا ایک ایک بندہ ایک بندہ اللہ اکبر اونٹ سوار ہے امام حسین کو دیکھتا ہے آ کر کیا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اونٹ کو بٹھاتا ہے آ کر پوچھتا ہے آپ کام ہے آپ کام ہے میرے لجپال حسین نے فرما آپ کو کس سے کام ہے اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے آپ نے فرما میں حسین دیکھ کر رونے لگا آپ حسین ہیں جب آپ مدینہ پاک سے چلے تھے میں وہاں پر تھا آپ کا تو ایک پہل بھی سفید نہیں تھا آج تو آپ کی تاری مبارک سفید ہو چکی ہے آپ کے بال مبارک سفید ہو چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین نے فرما جس کے آنکھوں کے سامنے اٹھانہ سال کا جو آن شہید ہو چکا ہو جس کے آنکھوں کے سامنے دس بارہ سال کے آنو محمد شہید ہو چکے ہو جس کے آنکھوں کے سامنے قاسم شہید ہو چکے ہو جس کے آنکھوں کے سامنے بھائی آباز شہید ہو چکے ہو بتاؤ اس کے بال کالے کیسے رہ سکتے اس کے بال کالے کیسے رہ سکتے آپ نے فرمایا اے حسین میں آپ کا قاصد مدینہ پاک سے بن کر آئے ہوں میرے لجبال حسین نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو جلدی کرو اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے امام حسین میں حج کر کے اللہ اکبر آپ وہاں پر دے آب جب چلے اللہ اکبر میرے امام حسین نے حج ترک فرمایا تھا آپ نے تو عمرہ کیا تھا یہاں تک دوستانِ زیوکار کیا کہتا ہے اے امامِ علی مقام مدینہ پاک کے اندر آیا میں نے دیکھا ایک پردہ پوش خطون ہے کبھی والرت فاطمہ تو زارہ کی قبر سے لپٹ کر روتی ہے کبھی لجبال آقا کی بارگاہ میں جا کر روتی ہے اللہ ایک دن گزر گیا جو بھی آتا اس کی بات سن کر واپس چلا جاتا دوسرا دن آیا میں نے جا کر پوچھا تو سئی پوچھو تو اس بچی سو سے یہ کیوں آ کر روتی ہے میں نے جا کر پوچھا اے بیٹی کتنے دنوں سے تو یہاں رو رہی ہے تیرا کیا مسئلہ ہے توجہ فرمانا سب بیٹیوں والے گئیں سب اولاد والے گئیں اللہ اکبر کبیرہ بچی کہتی ہے میرے ساتھ میرا بھائی علی اکبر وعدہ فرما کر گئے تھے اللہ میری پوپی ذہنم وعدہ کر کے کہی تھی میرے اببا حضور مجھ سے وعدہ فرما کر گئے تھے یا صغرہ تو بیمار چل نہیں سکتی میں علی اکبر کو بیجوں گا کچھ دنوں کے بعد تجھے لینے آ جائے گا اے سوال کرنے والے چھے ماہ گزر گئے نہ میرے اببا حضور کا مجھے پتائے نہ مجھے علی اکبر کا پتائے میں نے تو سنا کہ وہ کربلا پانچ گئے ہیں وہ تو اللہ اکبر کوفہ کی طرف چلے گئے چھے ماہ گزر گئے میں انتظار کر رہی ہوں آ کر ناما جان کی بارگاہ میں گریا زاری کر دوں اے میرے ناما جان میرے لیے دعا فرمائے میرا علی اکبر آ جائے میری پوپی آ جائے میرا اسخر آ جائے اللہ اکبر توجہ فرمانا میرے لجبالوں سینزاروں گتار رہنے لگے بیٹی بیٹی ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی اللہ اکبر کبیرہ میرے لجبالوں سین نے فرما صغرہ نے تجھے کیا تھا فرمایا اللہ اکبر کہنے لگا جب میں گیا صغرہ کہتی ہے آہ میرے چچا مجھے پتا نہیں آپ کون گئے ہیں لیکن کاسد بن کر اگر آپ گربلا چلے جائیں اللہ اکبر میرے بابا بڑے سخیہ میرے بابا بڑے سخیہ پراتے تجھے نوازیں گے اللہ اکبر کبیرہ میں تجھے وعدہ کرتی اگر تم کربلا پہنچ گیا اگر میرے بابا سے تیری ملاقات ہوگی میں تجھ سے یہ وعدہ کرتی ہوں میرے بابا جنت اللہ سے تجھے لے کر دے دیں گے میں نے کہا بیٹی میں جاؤں گا جاؤں گا اللہ اکبر قبیرہ بچی اندر جاتی ہے جا کر کیا کہتی ہے ایک خط اٹھا کر لاتی ہے خط اٹھا کر مجھے دیتی ہے کہتی ہے بٹھائے اور جاؤ ایک چیز میں تجھے اور آ کر دیتی ہوں آپ کو آپ کہنے لگا وہ شخص کہنے لگا اندر جاتی ہے اللہ اکبر ایک پوٹلی اٹھا کر لاتی ہے اس کے اندر کچھ کپڑے تھے اس کے اندر ایک جانماز تھی اس کے اندر ایک چادر تھی اس کے اندر کچھ سکے تھے مجھے کہنے لگی ایسی کہ آپ رکھ لیں آپ رکھ لیں میں نے کہا نانا میں تو نہیں رکھتا کہتی ہے اس لیے آپ نہیں رکھتے یہ تھوڑے گئے ہیں میں نے کہا نانا اس لیے نہیں رکھتا یہ آپ رکھ لیں میں تیرے بابا غم کربلا کی اندر تیرے بابا کے پاس یہ میں خط لے کر جاؤں گا اے امام حسین میں دوسرا راستہ پکڑ کر آ رہا تھا جب میں نے دیکھا فوجیں فوجیں کھڑی ہے میں نے راستہ بدل لیا میں یہاں پر آپ کے پاس آ گیا ہوں اللہ اکبر کبیرہ امام حسین نے جب وہ کیسا منظر ہوگا او لوگو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے ذرا سوچو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے سوچو اللہ کیسا منظر ہوگا میرے لجبتال حسین نے جب اس پوٹلی کو کھولا اس کے اندر کیا تھا ایک خط تھا چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے علی اصغر کے اللہ اکبر ہے چلتے وقت میں حضرت سغرا نے یہ فرمایا تھا اے میرے بھو علی اصغر کو میں کپڑے پہناوں گی علی اصغر کو میں جولا جولاوں گی کہنے لگی اے میرے چچا میرے بابا کو دینا یہ علی اصغر کے کپڑے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لجبال حسین نے وہ کپڑے اٹھائیں اٹھا کر علی اصغر کے اللہ اکبر لاشے پر جاتے ہیں جا کر لاشے کے پاس جا کر علی اصغر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے علی اصغر اے علی اصغر اے علی اصغر اپنی بہن کے کپڑے قبول کر لیں اللہ اکبر کبیرہ جب خط کھولا گیا خط کے اندر کیا تھا شکایتیں ہی شکایتیں تھی خط کے اندر کیا تھا اللہ اکبر شکوے شکوے تھے کیا شکوے تھے اے میرے بابا جان چھے ماہ گزر گئے آپ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے میں علی اکبر کو بیجوں گا اے پھوپی زینم آپ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی اے امی رباب مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی میں آلی اکبر کو بیجوں گی اللہ اکبر کبیرہ شکوے شکوے تھے اے علی اصغر اللہ اکبر اے میرے باہی میرے پاس آ جان آ کر مجھے لے چلو میں علی اصغر کے پاس جاؤں گی علی اصغر کا جولا جولا ہوں گی اس باپ کی کیا شان ہوگی ایک طرف اتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں دوستانِ زیوکار دوسری طرف اپنی بیٹی کا خط آتا ہے امامِ حسین نے فرمایا میری بیٹی سورا آج حسین مجبور ہے اونچہ سے کہو سبحان اللہ آج حسین مجبور ہے تجھ سکت تجھ تک نہیں پہنچ سکتا امامِ حسین نے سلام بیجا آوہ کو مخاطب کر کے فرمایا آیا آوہ یہ ہے میرا سلام حضرتِ سغرہ تک پہنچا دینا دوستو آج جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا نہ کیا کرتے ہیں امی رباب وہ امی رباب ہیں جو امامِ حسین کی زوجہ مطرمہ ہیں کربلا کا جب مارکہ ہوا اس کے بعد کبھی امی رباب کسی ذائدار درخ کے نیچے نہیں بیٹھی کبھی کوئی امدہ کھانا نہیں کھایا جب پانی سامنے آتا رونے لگ جاتی جب کھانا سامنے آتا تو کھرونے لگ جاتی پوچھا جاتا ہوں میرا باب کیوں رو رہی ہے آپ فرماتی اس لیے رو رہی ہوں جب کھانا میرے سامنے لائے جاتا ہے کربلا کا منظر مجھے یاد آ جاتا ہے میں کیسے کھانا کھاؤں سارے بوکھے چلے گئے جب پانی آتا ہے میرے سامنے مجھے کربلا کا وہ منظر سامنے آتا ہے جب میں کسی سائدار درخ کے نیچے جاتی ہوں مجھے وہ کربلا کی دوب یاد آ جاتی ہے اس لیے دوستان زیوکار کل دس محرم الحرام کا دن ہے کل جو ہے یومِ اشورہ ہے سب احباب نیت کریں انشاءاللہ روزہ رکھیں بڑی روزے کی فضیلت ہے جو بندہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اسے ایک سال سے زائد روزہ کا سواب میرا اللہ عطا فرماتا ہے اسلامی زندگی کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یارحان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس محرم الحرام کے دن کو بندے کو غصل بھی کرنا چاہیے آبِ زمزم کا جو پونی ہے اللہ کریم پورے کائنات کے چشموں اور دریاؤں سمندروں کے اندر آبِ زمزم کو منتقل فرما دیتا ہے اور اسمت سرمان جو ہے وہ بھی آنکھوں میں لگانا چاہیے جو بندہ اس حشورہ کے دن عظمت سرمہ لگائے گا اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی سبحان اللہ اچھا اسے کہ سبحان اللہ آخری آذری لگانی ہے بس اجازت چاہوں گا سب میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کاریِ کربلا کا واسطہ اللہ کریم بیمارِ کربلا کا واسطہ محمد موسیٰ صاحب کی اللہ کریم کامل اور اکمل بخشش فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کا انہیں پروس حطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین